بسم اللہ الرحمن الرحیم برخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایس ایف ایسر کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معنیماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بقائدگی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں زیر ناف بال اور بگلوں کی ایک پار ضرور صفائی کر لینی چاہیے اور اس کام کے لئے جمعہ کا دن سب سے افضل ہو ان بالوں کی صفائی میں پندرہ دن تک تاخیر جائز ہے اور چالیس دن گزرنا گناہ ہے بغل اور زیر ناف بال صاف کرنا فطری کاموں میں شامل ہے اور اسلام نے اس کی بہت تاخیر کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ پانچ جلزیں انسان کی فطرت سے ہیں خطنا زیر ناف بال کی صفائی موچوں کا کاٹنا ناخن کاٹنا بغل کے بالوں کی صفائی کرنا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر ہفتے بالوں کی صفائی کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موچوں کے کم کرنے ناخن بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کے چالیس دن مقرر کیے ہیں کہ ان کو اس سے زیادہ نہیں چھوڑنے بغل کے بالوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کو نوچا جائے اس طرح کرنے سے بغل سے بدبو نہیں آگی اور اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے اگر کسی کو نوچنے میں تشواری ہو تو پھر کاٹا جائے مرد کے لیے زیر ناف بال اس طرح یا بلیڈ سے صاف کرنا بہتر ہے موندتے وقت ابتدار ناف کے نیچے سے کریں اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ کرین یا پاودر وغیرہ سے بال صاف کریں اس طرح یا بلیڈ کا استعمال نہ کریں ناظرین یہ تھی آج کی ریڈیو امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سننے والا کو پسند آئی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں ہوں گی کہ ہماری آج کے اس ویڈیو کو صدقہ جائے سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس ٹینل ایس ایپ فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکہ